ایک سو ایک جناتوں کے بادشاہ جو ہیں وہ اسی پیڑ کے اوپر ہے وہ تب سے جب سے انہوں نے جگہ دیئے وہ تب سے یہیں پر ہے اسی بڑھ کے پیڑ کے اوپر تو وہ بڑھ کا پیڑ آپ کو دکھائیں گے یہ سامنے کی طرف بڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید صابر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور غریب نواز کے تفائل سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کے فضل و کرم سے تفائل سے آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو دو مزارات کی دو درگاؤں کی زیرت کرانے والے ہیں ایک تو لوگ جانتے ہیں جھاڑی والے بابا یہاں پہ بھی لگ بگ ایک مزار جو ہے وہ لگ بگ ساڑھے تین سو چار سو سال پرانا ہے جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے اور ایک گھٹی والے بابا ہیں وہ بھی لگ بگ تین سو ساڑھے تین سو چار سو سال پرانی درگا ہے جو سروار شریف کے رستے میں ہی پڑتی ہے یہاں سے جب حضور غریب نواز کے بڑے صاحبزادیں حضرت خاجہ فقردین چشتی سرواری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں جاننے کا جو راستہ ہے جو ہائیوے ہے اسی آئیوے پہ دونوں درگائیں پڑتی ہیں تو انشاءاللہ آج وہاں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور دونوں درگاؤں کی آپ کو زیارت کرائیں گے جھاڑی والے بابا کے یہاں پہ جو پرانی مزار ہے اس کی بھی حاضری کرائیں گے اور جھاڑی والے بابا جو ہے وہ یہاں کی خدمت کرتے تھے تو ان کی مزار ان کا بھی مزار یہی پہ بنا دیا گیا ہے ان کی مزار لگ بگ اسی سے نبے سال پرانی ہیں اس کی بھی حاضری کرائیں گے اور اس کے بعد ہماری نانی ہے سیدہ کافیہ بی بی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے وہی یہاں کی خدمت کرتی تھی لگ بگ ان کی عمر انہوں نے اس دنیا سے دنیا فانی کو الویدہ کیا لگ بگ ایک سو پانچ سال کی عمر میں اور نائنٹین فورٹی فور سے وہ یہاں کی مزارات کی خدمت وہی کرتی تھی اس کے بعد یہ ذمہ داری میرے اوپر آگئی اور سال میں تین اورس ہوتے ہیں یہاں پہ وہ اورس کپ کپ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اور گھاٹی والے بابا جو ہیں ان کا نام ہے سید محمد نجیف تو وہاں کی بھی آپ آپ کو حاضری کرائیں گے اور یہاں کی بھی کراتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں حاضری کراتے ہیں آپ یہ ابھی ہم جھاڑی پر ہی ہیں یہ مزید ہے کافی پرانی مزید ہے یہاں پہ یہ اسی ٹائم کی مزید ہے یہ پہلے یہاں پہ ایسی چھت وغیرہ نہیں تھی اس پہ یہ دو آزار بارہ میں اس کا رینویشن کیا لوگوں نے مل کے اپنا مطلب کلیکشن کر کے اور یہاں پہ اس کی مزید کی تعمیرات کرائی اور یہ مزید کافی بڑی مزید بنا دی اس کے بعد اور کافی خوبصورت مزید ہے اس میں جودپور کے جو پتھر ہوتے ہیں لال پتھر وہ لگائے گئے ہیں منار وغیرہ یہاں پہ ایک باوڑی بھی ہے پرانی اسی وقت کی باوڑی ہے اور اس طرف قبرستان ہے مسجد کے آگے کی طرف قبرستان ہے یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں یہاں کے آس پاس مسلم وغیرہ ان کو دفن کیا جاتا ہے تدفین ان کی یہیں کی جاتی ہے اور اس طرف باوڑی ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھائیں گے کافی پرانی باوڑی ہے لگ بگ چار سو سال پرانی باوڑی ہے اسی وقت کی ہے جس وقت یہ مزار تھے تو آپ کو دکھاتے ہیں ابھی مزارات کی بھی حاضری کرواتے ہیں اس طرف دیکھئے یہ باوڑی ہے اس میں پانی وغیرہ بھی ہے بارش جب ہوتی جب پانی اس میں آ جاتا ہے پہاڑ سے سیل وغیرہ کا پانی اور اس میں یہ پینے کے کام نہیں آتا ہے پہلے تو صاف صفائی رہتی تھی اس میں تو یہ پینے کے کام آتا تھا لیکن اب یہ کیا ہے اس میں پیڑ وغیرہ کی سب پتیاں وغیرہ گر کے کائی وغیرہ جم جاتی تو یہ پینے کے کام میں نہیں آتا ہے چلتے ہیں مزار شریف کی طرف السلام علیکم یہ دیکھئے یہ مزار ہے سب سے پرانا مزار یہاں پہ یہی ہے جیسا میں نے بتایا کر لگ بگ چار سو سال پرانا ساڑھے تین سو چار سو سال پرانا لگ بگ تو ہمارے نانی نے ہمارے جو یہاں کی خدمت کرتی تھی انہوں نے بھی یہی بتایا کہ سب سے پرانا مزار یہی ہے اور ان کا پورا نام ہے صوفی عبدالرحمان علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کا پورا نام ہے اور وہ بتاتی تھی کہ یہ شہید ہیں تو یہ ان کا مزار ہے سب سے پرانا اور اس طرف ہی ہماری نانی کو تدفین کیا گیا ہے اس طرف ہماری نانی کا مزار ہے اور ابھی ان کے عرض گئے ہیں یہاں پہ یہ جو صوفی عبدالرحمان علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہیں ان کے عرض ہوتے ہیں ربیل اول کی پانچ اور چھے تاریخ کو ربیل اول کی پانچ اور چھے تاریخ کو یہاں کے عرض ہوتے ہیں اور ابھی عرص گئے ہیں ربی الاول میں تو یہاں کا عرص کی ذمہ داری میرے اوپر ہی ہے یہاں کی جو تین عرص ہوتے ہیں سال میں وہ میں ہی کرتا ہوں ہماری نانی کی وسیعت ہے کہ میرے بعد یہاں کے عرص کی ذمہ داری عرص کرنا یہاں کی تمہیں کرنے پڑیں گے تو اس کے بعد جو ذمہ داری میرے اوپر ہی ہے تو یہاں کے سال میں تین عرص ہوتے ہیں وہ میں ہی کرتا ہوں محفل ہوتی ہے ملاد کی محفل یہ مزار ہے جو یہاں پہ پہلے خدمت کرتے تھے لگ بگ 80 سے 90 سال پرانا مزار ہے یہ جھاڑی والے بابا جن کو کہتے ہیں ان کا نام رحمان شاہ ہے صوفی رحمان شاہ اور پہلے یہ خدمت کرتے تھے اس کے بعد ہماری نانی یہاں پہ خدمت کرتی 1944 سے تو ان کے عورس ہوتے ہیں شابان میں ان کے عورس شابان میں ہوتے ہیں یہ جو ہے ان کی شابان کی 20 اور 21 تاریخ کو ہوتے ہیں یہاں کے جھاڑی والے بابا ہیں ان کی شابان کی 20 اور 21 تاریخ کو ہوتے ہیں عورس اور ایک مزار اور ہے یہ صوفی صلاہ الدین ان کا نام ہے صوفی صلاہ الدین رحمت اللہ علیہ ان کے عورس بھی ہوتے ہیں جمادی الاول میں جمادی الاول میں یہاں کے عورس ہوتے ہیں اور 10 اور 11 تاریخ کو عورس ہوتے ہیں تو ایسے یہ سال میں 3 عورس ہوتے ہیں اور یہاں پہ تو انشاءاللہ یہ آپ کو آزری کرا دیئے یہاں کی یہ بھی ایک درگا ہے جو سروار شریف جانے کا راستہ ہے اسی کے ہائیوے کے ایک دم قریب میں یہ درگا ہے اور جھاڑی والے بابا کے نام سے یہ درگا مشہور ہے یہاں کی تو اب اس کے بعد آپ کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ ابھی یہاں سے ہم جانے والے ہیں بائیک کے اوپر اور آگے یہاں سے قریب چار یہ پانچ کلومیٹر دور یہیں سے اجمیر سے یہ درگا جو ہے چھے کلومیٹر دور ہے اور یہاں سے چار یا پانچ کلومیٹر دور گھاٹی والے بابا ان کو گھاٹی والے بابا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ گھاٹی ایک روڈ کے اوپر گھاٹی بنی ہوئی ہے گھاٹی کے اوپر وہ درگا ہے تو اس لیے ان کو گھاٹی والے بابا کہتے ہیں ان کا ویسے پورا نام سید محمد نجیف اور ان کو گھاٹی والے بابا کہتے ہیں تو ابھی چلیں گے یہاں سے وہاں کی آپ کو حاضری کرواتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں تو انشاءاللہ بائیک پہ چلنے والے ہیں اور آپ کو حاضری کرائیں گے تو انشاءاللہ ہم بائیک کے اوپر جا رہے ہیں گھٹی والے بابا کی طرف یہ رستہ یہ ہائیوے ہے یہ رستہ پورا سربار شریف کی طرف جاتا ہے جہاں حضور غریب نواز کے بڑے صاحب زادے حضرت خاجہ فقردین چشتی سرباری رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک ہے اور اسی رستے میں دونوں درگاہیں پڑتی ہیں اور شابان کی تین تاریخ کو سربار شریف میں جب چادر جاتی ہے عجمہ شریف سے حضور غریب نواز کی بارگاہ سے ہی چادر جاتی ہے اور اسی دن جتنے بھی کلندر ہیں ملنگ ہیں اور جو لوکل ہیں جن کی منتیں ہوتی ہیں مرادیں ہوتی ہیں وہ لوگ پیدل اسی راستے سے جاتے ہیں سربار شریف کافی پبلک جاتی ہے قریب تین چار آزار لوگ جو ہیں پیدل جاتے ہیں عزد خاجہ فقردین چشتی سرباری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اُرس ہوتے ہیں تو اُرس کی تین تاریخ کو جس دن چادر یہاں سے عجمہ شریف سے روانہ ہوتی ہے وہ چادر اٹھنے کے بعد ہی سب لوگ پیدل روانہ ہو جاتے ہیں جن کو پیدل جانا ہوتا ہے تو وہ پیدل ہی جاتے ہیں لگ بگ 65 سے 70 کلومیٹر دور جو حضور غری نواز کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کی درگاہ وہیں پر ہے سربار شریف میں تو 70 کلومیٹر دور لوگ یہاں سے جتن چادر جاتی ہے اسی دن پیدل جاتے ہیں اور راستے میں جو ہے جو عقیدت بن لوگ ہیں وہ پیدل جانے والوں کے لیے پیدل جانے والوں کے لیے لنگر کا بھی انتظام کرتے ہیں جگہ جگہ کیمپ لگا کے اور اب ہم چل رہے ہیں گھٹی والے بابا کی طرف بائیک پہ ایک نئی طریقے سے آپ کو نیا ویو ملے گا بائیک پہ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پورے راستے کی بھی جانکری ہو جائے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی معلومات ہو جائے تو ہم جا رہا ہیں انشاءاللہ آپ کو وہاں کی آزلی کرائیں گے وہ درگا جو ہے جہاں پہ ہم جا رہا ہیں بھی گھٹی والے بابا کی جو درگا ہے وہ پہلے وہ بھی ہائیوے پہ ہی تھی مین ہائیوے پہ مطلب مین روڈ پہلے وہ ہی تھا ادھر سے لیکن اب بائی پاس نکال دیا ہے بائی پاس نکالنے سے وہ مین ہائیوے سے تھوڑی الگ ہو گئی ہے وہ درگا اور پرانہ راستہ ہے ادھر جانے کا تو اب لوگ جو جانے والے ہیں وہ پہلے سیدھے ہی نکل جاتے ہیں لیکن جن کو معلومات ہے وہ وہاں پہ سروار شریف جاتے ہیں تو یا تو جاتے وقت یا پھر آتے وقت حاضری ضرور دیتے ہیں گھٹی والے بابا کی درگا پہ یہ دیکھئے یہاں سے یہ جو راستہ جاتا ہے یہ ہٹونڈی گاؤں ہیں انشاءاللہ آپ کو یہاں کی بھی حاضری کروائیں گے کبھی ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی جائیں گے یہاں پہ بھی دو درگاں ہیں ایک گفور علی بابا جو مذہب تھے ان کی درگاں ہے اور ایک نور علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کی درگاں ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں کی بھی حاضری کروائیں گے اور ابھی فلال ہم جا رہے ہیں ابھی ہم کو تھوڑا اس طرف رائٹ سائٹ کی طرف موڑنا پڑے گا کیونکہ جو پرانا راستہ ہے جاٹی والے بابا کا وہ اس طرف سے یہ رائٹ سائٹ سے وہ بھی آپ کو پسا دیتا ہوں کہ پہلے پرانا راستہ کون سا تھا یہ نیا روڈ نیا آئیوے بنایا ہے پھوڑ لین آئیوے اس ویے سے وہ جو پرانا راستہ وہ سنگل روڈ تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے ٹرافک کی وجہ سے ٹرافک زیادہ ہوتا تھا انشاءاللہ پرانے راستے سے ہی چلیں گے تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے آپ بھی دیکھ لیں کہ پرانا راستہ کس طرف سے تھا یہ دیکھیں یہ پرانا راستہ ہے جو پہلے سروار شریف جانے کیلئے بھی یہ روڈ استعمال ہوتا تھا لیکن اب کیا ہے ادھر نیا آئیوے بنانے سے یہ روڈ استعمال نہیں ہوتا ہے اس لئے اس میں پریپیرنگ وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے یہ سنگل روڈ تھا پہلے اب کورلین آئیوے بن گیا ہے اس لئے اس روڈ کو بند کر دیا گیا ہے لیکن جو گھاٹی والے باوہ کی درگا ہے وہ اسی روڈ پر بنی ہوئی ہے منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ یہ موڑ موڑنے کے بعد ہی سامنے گھاٹی والے باوہ کا جو مزار ہے جو درگا ہے وہ نظر آنے لگے گی یہ کافی پورانا روڈ ہے سروار شریف جانے کے لیے پہلے یہی روڈ استعمال ہوتا تھا سنگل روڈ تھا پہلے سادن اتنے نہیں تھے بچپن میں جب ہم جاتے تھے سروار شریف اتنے گھر والوں کے ساتھ تو بسیں چلتی تھیں سرکاری بسیں اسی سے جاتے تھے دیکھئے سامنے ہی گھاٹی والے بابا سید محمد نجیف رحمت اللہ علیہ کی نظیم رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو ابھی چلیں گے اندر اندر چل کے آپ کو حضری کرائیں گے انشاءاللہ اور جوتے چھپل وغیرہ یہیں پہ باہر ہی کھولنے ہوں گے السلام علیکم یہاں پہ پھول کی دکان وغیرہ بھی ہے یہاں پہ پھول آویلیول رہتے ہیں جو پھول لے کر نہیں آئے وہ پھول خرید سکتے ہیں ابھی ہم بھی پھول لے لیتے ہیں اندر پیش کریں گے انشاءاللہ تو ابھی پرانے ٹائم میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اپنے والد والدہ نانی وغیرہ کے ساتھ میں آتے تھے تو سمنٹڈ تھا یہ ابھی اس کو پورا رینویشن کر کے اور پتھر وغیرہ لگا دی ہیں دلان وغیرہ بن گیا ہے دلان تو تھا پہلے سے لیکن اس کو اچھا بنا دیا ہے اور اس طرف پورا جنگل ہے یہاں پہ جھرنا بیٹا ہے پانی بیٹا ہے جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب یہاں پہ آتے تھے تو یہاں پہ بارش کے موسم میں زیادہ آتے تھے جیسے گھومنے کے حساب سے اور حاضری بھی ہو جائے پیکنک کے حساب سے یہاں پہ آتے تھے تو سب فیملی کے پوری فیملی کے ساتھ یہاں پہ آتے تھے اور کھانا وغیرہ گھر سے بنا کے لے کر آتے تھے یہاں پہ بیٹھ کے دن بار رکھتے تھے پھر اس کے بعد حاضری دے کے یہاں سے واپس میں چلے جاتے تھے بارش کے موسم میں یہ پانی پیچھے کی طرف جیسا میں نے بتایا ہے کافی تیز بیٹھا ہے تو یہاں پہ خوب مستی وغیرہ کرتے تھے تو آئیے چلتے ہیں السلام علیکم دیکھئے آپ لوگ حاضری کیجئے گھاٹی والے بابا کا مزار ہے اور سید محمد نظیم رحمت اللہ علیہ پھول وغیرہ پیش کر دیتے ہیں پاتے وغیرہ پڑھ گئے ابھی انشاءاللہ دعا کریں گے ہمارا مقصد یہی ہے کہ اگر جو لوگ ایسی مزارت پہ نہیں جا پاتے ہیں تو ہماری ویڈیو کے ذریعے وہ ان کی حاضری ہو جائے ان کا سلام مزارات میں جو اللہ کے ولی ہیں جو سو رہے ہیں ان کی ویڈیو کے ذریعے حاضری بھی ہو جائے ان کا سلام بھی پیش ہو جائے اور وہ دعا بھی کر لیں تو پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بسوں میں آتے تھے تو بسیں ادھر سے گزرتی تھیں جتنی بھی گاڑیاں گزرتی تھیں تو وہ ایسے چلتی بس میں سے دیکھنے میں تھوڑا مزہ آتا تھا کہ ہم لوگ جیسے یہاں پہ فیملی کے ساتھ بھی آتے تھے نا تو جو بھی گاڑیاں ادھر سے نکلتی تھیں وہ اب گاڑی رکتی تو تھی نہیں یہاں پہ جو سرکاری بسیں وغیرہ ہوتی ہیں ٹرکس والے ہوتے ہیں وہ رکتے تو تھے نہیں تو ایسے وہ کھڑکی میں سے ہی جو نظرانہ پیش کرتے ہیں سکھ کے وغیرہ ایسے یہاں پہ اوپر مزار کے اوپر جو چھتے امت وغیرہ یہاں پہ پھیک دیتے تھے ایسے تو کافی سکھوں کے آوازیں آتی رہتی تھیں تو بڑا مزا آتا تھا یہاں پہ جب فیملی کے ساتھ آتے تھے تو انشاءاللہ آپ حاضری کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با حضور پاک سرور کائنات خاص حلاسہ مجداد ظل المخلوقات سید المرثلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب الہ طبیب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ بصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبت العلیاء برحان الاسفیاء سراج ملت و الدین معمول متقیم مقربی بارغای رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حارن قدسل عزیز حضرت سلطان سالقین برحان العاشقین تاج المقربین المحققین بندگی حضرت قدب الافتا حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو الاجمیری قصد العزیز جمیعہ والاد میں والدین شریفان مردان خاندان چشتیا قادریہ نقش بندیا و سہرور دیا بطفیل ابیو محمد مصطفیٰ بصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا غریب نواز آپ کے وسیلے و طفیل سے سید محمد نظیم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم نے جو پھول شنی اگربتی پیش کی ہے جو فاتحہ ہمارے سلام پیش کی ہے اس کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ یا سید محمد نظیم رحمت اللہ علیہ ہماری حاضریوں قبول اور مقبول عطا فرماؤ اور جو لوگ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں آپ کی درگاہ کی حاضری کر رہے ہیں ان کی بھی حاضری کو قبول ان کی بھی سلام کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ کرام ورحم عطا فرماؤ حضور غریب نواز کے وسیلے وطفیل سے ہماری دعا کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ ان اللہ ملایقت سلون علی النبی یا ایوح لزین آمن سلو علیہ وسلم تسلیم اللہ سلیم سید محمد وعلا علی سید محمد وعلا سلیم سلات وسلام علی رسول اللہ سلی اللہ سلی 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 محمد اللہ رب اللہ 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 مزار شریف کے اندر نیم کا پیڑ ہے کافی پرانا پیڑ ہے اسی وقت سے اس کا تنہ کافی بڑا ہو گیا ہے تو یہ جگہ یہیں پر چھوڑ دی گئی ہے اس ویڈیو کے ذریعے تمام بزرگان دین کا فیضان آپ کو ملتا رہے ہمارا مقصد یہی ہے آپ کی حاضری ہوتی رہے اور ان کا فیض ان کا فیضان ان کا فیض و کرم آپ لوگوں کو بھی ملتا رہے ہمارے ویڈیو کے ذریعے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ آپ کو یہ حاضری کرائی ہے اور یہ جو معلومات دی ہے یہ آپ کو پسند آئے گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ظاہرین وغیرہ آتے رہتے ہیں چادر پھول وغیرہ پیش کرنے کے لئے کافی ظاہرین آتے ہیں اور سروار شریف جو لوگ جاتے ہیں ادھر سے اور جن کو معلوم ہیں وہ لوگ شریف کے لئے روانہ ہوتے ہیں وہ جو پیدل لوگ آتے ہیں سروار شریف میں وہ بھی یہی پہ رکھتے ہیں تھوڑا آرام کرنے کے لئے یہاں پہ بھی تھوڑا چائے پانی لنگر انتظام ہوتا ہے جب سروار شریف کی تین تاریخ کو لوگ پیدل جاتے ہیں اور جو لوگ جاتے وقت حاضری نہیں دیتے ہیں وہ واپس جب آتے ہیں سروار شریف تھے تو اس وقت یہاں پہ حاضری دے دیتے ہیں اب ہم نے حاضری کرا دی آپ کو گھاٹی والے بابا جن کا پورا نام سید محمد نظیم رحمت اللہ علیہ اور یہاں پہ پرانے لوگوں سے بھی سنا ہے اور لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد جو لوگوں کے اوپر جننات وغیرہ ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں اور انہوں نے ایسا ایک ماننا ہے کہ انہوں نے جو جننات وں جننات بولا سید محمد نظیم رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ میں تم جو پیڑ اس کے اوپر جگہ دے سکتا ہوں تو جننات تھا اس نے کہا کہ میں سردار ہوں جننات وں کا سردار ہوں ایک سو جننات وں سردار ہوں بادشاہ ہوں ان کا تو ایسے کہا پرانی پیڑ بھی دکھائیں گے جس کو لوگ بولتے ہیں کہ وہ 101 جننات وں کے بادشاہ جو ہیں وہ اسی پیڑ کے اوپر ہے تب سے جب سے انہوں نے جگہ دیئے وہ تب سے یہ پر ہے اسی بڑھ کے پیڑ کے اوپر تو بڑھ کا پیڑ آپ کو دکھائیں گے یہ سامنے کی طرف بڑھ کا پیڑ ہے کافی پرانا پیڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کافی تنے ہیں لگ بگ یہ پیڑ بھی 200 200 200 اس سے بھی زیادہ پرانا ہو سکتا ہے کچھ اندازہ میں لگا نہیں سکتا ہوں اور کافی پرانا پیڑ ہے اور لوگوں کا ایسا ماننا ہے جناتوں کے بادشاہ ہیں تو 101 جناتوں کے بادشاہ ہے وہ اسی پیڑ پہ ہے اور یہی پہ جناتوں سردار ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیڑ ہے بادشا بابا یعنی جناتوں کے سردار جو جناتوں کے سردار ہیں ان کو یہی پہ جگہ دلوائی گئی اور اس پیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا نشانت ہیں کافی پرانا پیڑ ہے اور کئی تنے نکل چکے ہیں اس پیڑ میں سے ایک نہیں ادھر دیکھیں اس طرف بھی ہے ایک اس طرف ہے ادھر تو کافی سوک بھی چکے ہیں اور پیچھے بھی ہے کافی ایک پیڑ میں سے سب نکل گئے ہیں تو لوگوں کا ایسا ماننا ہے پرانی روایت ہے کہ جو جناتوں کے سردار ہیں بادشا بابا وہ ایسی پیڑ پر رہتے ہیں اور ان کو جو سید محمد نظیم رحمت اللہ انہوں نے جگہ یہ پر دیئے اس پیڑ کے اوپر تو ایک سوک جناتوں کے سردار ہیں وہ آپ پیڑ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانا ہے تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کو جو سید محمد نظیم رحمت اللہ ان کی بارگاہ کے حاضری کرائی اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دی جو اس ہی کے ساتھ جو درگا کے ساتھ جو بات ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ہم آپ کو نئی معلومات جانکاری دیتے رہتے ہیں اور جو لوگوں کو معلوم نہیں ہیں ان درگاہوں کی ان بارگاہوں کی حاضری کراتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ میں امید یہی کروں گا کہ آپ دیں اس کا تا کی ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی معلومات جانکاری آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی بزرگان دین کا فیض حاصل کر سکے ہماری ویڈیو کے ذریعے آپ کی بھی حاضری ہو سکے تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ہمارے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ